اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی بھارتی فوج کے ویسے تو بڑے ہی سکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں لیکن آج ایسا سکینڈل آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے آپ حیران رہ جائیں گے ناظرین اگرامی ایک بھارت کے فوجی افسر نے اپنی ساتھی خاتون کے ساتھ زیادتی کا ڈالی آگاہ کریں آپ کو کہ بھارتی فوج کے ایک میجر رینک کے افسر نے اپنی ساتھی خاتون فوجی افسر کے ساتھ زیادتی کی ہے بھارتی فوج کے افسر نے ساتھی خاتون افسر کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تفصیلات کے مطابق بھارتی شہر بینگلور میں ایک بھارتی فوجی میجر نے خاتون فوجی افسر کو حوص کا نشانہ بنا ڈالا ہے خاتون فوجی افسر ایک پارٹی سے گھر واپس آ رہی تھی تو اس کے سینئر فوجی افسر نے اسے فون کر کے ڈرائیو پر جانے کے لیے کہا جس پر خاتون فوجی افسر تیار ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھی میجر کے ساتھ چلی جاتی ہے لیکن بھارتی میجر گاڑی کو بینگلور کے پنارے ائرپورٹ روڈ پر لے گیا اور جو کہ زیادہ تر سنسان علاقہ ہوتا ہے بھارتی میجر نے گاڑی کو سنسان سڑک کے کنارے روک کر خالی سڑک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاتون افسر کے ساتھ زیادتی کا ڈالی اگاہ کریں آپ کو کہ یہ واقعات چار فروری کو پیش آیا تھا اور میڈیا پر آج لائیا گیا ہے جبکہ اسے اکیس مارچ تک ریمان پر جیل بھی دیا گیا ہے روپورٹ کے مطابق میجر اور خاتون فوجی افسر شراب کے نشے میں دھت تھے جبکہ میجر نے خاتون افسر کو زیادتی کا نشانہ اپنا رہا لیا بھارت میں ایسے واقعات پہلے بھی سننے میں آتے رہے بھارت کو عورت کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا جا چکا ہے کیونکہ وہاں عورتوں کی تحفظ نہیں بھارت میں جنسی زیادتی اور تضاب گردی کا اشکار بننے والی لاکھوں خواتین بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اسے پہلے بھی ایک بھارتی فوج کے افسر کو انیس سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے کیس پر گرفتار کیا گیا ہے اور بھارت سے باہر کابل میں ایک بھارتی سفیر پر بھی جنسی زیادتی کا کیس ثابت ہونے پر اسے ملک بدر کر دیا گیا ہے بھارتی فوج اپنی خواتین کو جنسی حراسہ کرنے کے حوالے سے دنیا بھر میں بدنام ہے ابھی بی بینگلور میں پیش آنے والا یہ واقعہ اسی بات کا ثبوت ہے ناظرین گرامی اس پوری کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار ضرور پوسٹ کرنا جزاک اللہ